ریم ڈی 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 ڈو ہے ڈی 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 ڈالچ سب کا ایک ہی طریقہ ہے مطلب اس کی جنریشن چینج ہے لیکن ٹھیک کرنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے آج ہمارے پاس یہ لیپ ٹوپ آئی ہے اس کو جیسے ہی ہم مان کرتے ہیں تو ڈسپلی نہیں آتا لیکن یہاں سینٹر میں ایک لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ بلنک ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ ڈسپلی نہیں آیا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آرڈی اس بات کا بتا ہوگا کہ اگر یہ سینٹر والی لائٹ جار رہی ہو تو یہ کس چیز کا ایرر ہے جن کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں ریم خراب ہونے کے وجہ سے لیپ ٹوپ کا ڈسپلی نہیں آتا اور اس کی سینٹر والی لائٹ یہ ریم والی لائٹ جو جار رہی ہوتی ہے ہمزہ بائی ذرا نکالیے گا بیٹری نکالیے گا تو ہم آپ کو ریم چینج کر کے دکھاتے ہیں یہ ڈیل کی تھرڈ جنیشن کی لائپ ٹوپ ہے یہ اس میں ریم لگی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس دوسری ریم ہے اس کو پہلے فوکس کریں اچھی طرح جو خراب ہے کیونکہ بہت بائی ڈاؤڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صحیح طرح دکھایا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ والی ریم ہے چار جی بی کی تو یہ خراب ہے اب یہ والی ریم ہم اس میں لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں لگائیے ہمزا بھائی یہ دیکھیں انہوں نے ریم لگائی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہی لائپ ٹوپ ابھی دسپلی نہیں دے رہی یہ ہم نے آن کیا ہے لائپ ٹوپ کو چونکہ اس کی بیٹری ہم نے نکالی تھی تو اس کا دسپلی ہو سکتا ہے ایک دو دفعہ ہی سٹارٹ ہونے کے بعد آئے کیونکہ اس کی سیونگ جو ہے وہ دسپلی دیکھیں یہی لائپ ٹوپ کا دسپلی آ چکا ہے دیکھیں اس کا دسپلی کو آ گیا ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کی ریم خراب ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کسی لائپ ٹوپ کی خراب ریم ٹھیک کر کے لائپ ٹوپ میں لگا کے نہیں دکھائی تھی اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی یہی ریم یہ بلی جو ہم نے نکالی ہے یہ ریم یہ آپ کو ٹھیک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے جو نا ریم کو فوکس کیا ہے تو یہ اس کی جو ریم پی ایف نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے صاف کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ آر ایڈی صاف ہیں یہ پوائنٹس یہ میں سارے آپ کو دکھاتا ہوں یہ شروع سے لے کر انڈ تک صاف ہیں اور یہ جو ہم نے کپیسٹر آپ کو بتائے تھے کمپوننٹ بتائے تھے یہ لگے میں ہیں یہ بھی کہیں کوئی ٹوٹا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ دوسری سیڈ پہ میں لے کے جاتا ہوں دیکھیں یہاں بھی کوئی ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اب ہم کیا کریں جب اس کی صفائی بھی ہونے والی نہیں ہے کوئی کمپوننٹ بھی نہیں ٹوٹا ہوا تو پھر حل کیا ہے پھر اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ جو چار چار پوائنٹ والی ریگسٹر لگی ہوئی ہیں ان کو ہم یہاں سے لے کر یہاں تک ان کی کانٹینٹی چیک کریں گے اگر کوئی لیک ہوئی خراب ہوئی کسی کی ویلیو خراب ہوئی تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ریگسٹر خراب ہے یہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں تو اس کو ہم ریپلیس کریں گے کسی اور ریم کے ساتھ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں ریم ڈی 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 ڈو ہے ڈی 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 ڈیڈی ڈی 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 اڈ بھائی سب کا ایک ہی طریقہ ہے مطلب اس کی جنریشن چینج ہے لیکن ٹھیک کرنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے اب آپ سوال کریں گے کہ ان کے اوپر تو ویلیو ہی نہیں لکھی ہوئی ان ریمز کے اوپر تو ہمیں کیسے پتا چلے یہ ہے کتنے نمبر کی ریم ہیں دیکھیں جتنی بھی ریمز ہیں ان میں زیرو نمبر کی سو نمبر کی وان فیفٹی نمبر کی دو سو بیس نمبر کی کسی کسی میں تین سو تیس نمبر کی جو ریجسٹر لگی ہوتی ہیں اگر یہاں پہ دو سو بیس نمبر کی لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ وان فیفٹی نمبر کی لگا سکتے ہیں سو نمبر کی لگا سکتے ہیں زیرو نمبر کی لگا سکتے ہیں لیکن ریم آپ کی بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک چلے گی چلیں جی میں اس کی جو ویلیو چیک کرنے شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلا پوائنٹ ہے تو یہ زیرو چوبیس نمبر دیکھیں ہمیں ایکسپیرینس سے پتا ہے کہ ٹونٹی فور جو وان فیفٹی اوم کی ریجسٹر لگی ہوئی ہے یہ والی تو اس کے چاروں پوائنٹ سیم بولنے چاہیے یہ چاروں دیکھیں یہ بھی ٹونٹی فور پہ ہے یہ بھی ٹونٹی فور پہ ہے اس کو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے ٹونٹی فور پہ ہے تو اسی طرح ہم نیکسٹ والا چیک کرتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ہمیں خراب ضرور ملے گی یہ دیکھیں یہ ایکزیکٹلی وہ رہی ہے ٹونٹی فور پہ جا رہی ہے ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو پوائنٹ نہیں چاہ رہا دیکھیں یہ ریڈنگ زیرو پہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم پرنٹ وائر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بان فٹی نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں سو نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں زیرو نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں اب اگلے والا چیک کرتا ہوں اس سے اگلے والا دیکھیں یہ ٹونٹی فور پہ چار رہا ہے یہ والا نمبر اس سے اگلے والا ویسے یہ کھالی ہے لیکن یہ بھی ٹونٹی فور پہ چار رہا ہے یہ اس کا چوتھا نمبر ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ریڈنگ فورٹی ون پہ آ رہی ہے یہاں پہ فورٹی ون پہ آ رہی ہے یہاں پہ زیرو آ رہی ہے مطلب یہ ایک نمبر اور چار نمبر دونوں خراب ہے یا تو دونوں پہ ہم پرنٹ وائٹ لگا دیں یہاں پہ یا اس کو ریجسٹر کو اٹار کے اس کی جگہ پہ کوئی ریجسٹر لگا دیں اب دیکھیں میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ریم خراب تھی لیکن جس سے آپ نے ریجسٹر لی ہے فار اگزمپل میرے پاس یہ والی ریم ہے یہ میں جو سکرین میں لے کے آتا ہوں یہ والی ریم ہے تو دیکھیں یہاں سے میں نے یہ اتاری ہوئی ہے پہلے تو بھائی کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ والی آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ والی صحیح ہے تو بھائی جان سمپل طریقہ ہے اس کو بھی آپ اسی طریقے سے اگر کنفرم کرنا چاہتے ہیں سمپل اسی طریقے سے اس کو بھی چیک کر لیں یہ ایک میں نے اتاری ہوئی ہے تو دوسری کو دیکھیں یہ ون ففتی نمبر ہے تو یہ چوبیس پہ اس کی ریڈنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں چوبیس پہ ریڈنگ آ رہی ہے اس کے چاروں پوائنٹ میں چیک کر لیں تو انتسلی کے لیے کہ یہ تو خراب نہیں ہے کہ میں خراب اتار کے خراب تو نہیں لگا رہا یہ اتاروں گا اور جو میری ریم ہے جو لیپ ٹوپ کی خراب ریم ہے وہاں پہ اس کو ریپلیس کر دوں گا تو انشاءاللہ تعالی فالٹ ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ اور بھی لگی ہوئی تھی دیکھیں یہ کافی لگی ہوئی ہیں چونکہ مجھے فالٹ جو یہاں پہ مل چکا ہے یہ والی مجھے خراب مل چکی ہے اس لیے میں باقی کی طرف نہیں جاتا پہلے اس کو ریپلیس کر کے لیپ ٹوپ میں لگا گے دیکھتا ہوں اگر تو معاملہ حل ہو گیا اگر میں نیکس پوائنٹ کی طرف جاؤں گا یہ خراب ریم سے میں اتاروں گا اور یہاں پہ چینج کروں گا دیکھیں یہ والی ہم نے لگا دی ہے تو یہ پی ایف تھوڑا سا ہلائے لیکن لگا ہوا ہے یہ بھی ہل گیا تھا ہم نے باپس لگا دیا ہے آپ نے لگانے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے یہاں پہ کوئی چیز رکھ لیتا میں تو یہ سٹکر اس کے کو ہیٹ نہیں لگنی تھی تو یہ سٹکر میں تھوڑی سی ہیٹ لگ گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مو سے شولڈر تھوڑا سا گیرا ہے شولڈر گیرا ہے لیکن آپس میں پوائنٹ شارٹ نہیں ہو رہے اس لیے یہ بھی گزارہ ہو جائے گا میں پھر بھی یہ پوائنٹ ساف کر لیتا ہوں تھوڑے سے اب اس کو لیپ ٹوپ میں لگاتے ہیں تو لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ڈسپلی آیا یا نہیں آیا یہ میں نے اس کو آن کیا ہے چونکہ اس کی بیٹری پھر نکالی تھی تو ایک دو دفعہ یہ آن آف ہوگا اس کو فارٹ مت سمجھئے گا جیسے ہی آپ اس کی سیٹنگ سیو کریں گے تو یہ دوبارہ وان ٹیچ پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ دوسری دفعہ ہونوہ یہ ڈسپلی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کا سیٹ اپ کھولتا ہوں سیٹ اپ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ اس کی جو میمری ہے یہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں فور جی بھی ہے یہ فور جی بھی پوری شو ہو گئی ہے تو اب اس کی ونڈو چلائیں گے تو ونڈو بھی چل جائے گا ہم اپنی طرح سے پوری امانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ساری باتیں بتائیں جو ہم نے سیکھ رکھی ہیں اور آسان لفظوں میں بتائیں تو ابھی یہ لیپٹوپ بند تھا وظاہر تو ہم نے ریم ٹھیک کی ہے لیکن ریم کے خراب ہونے کی وجہ سے لیپٹوپ بند تھا اگر آپ ریم کو نہیں بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوتے تو جیسا کہ ہم نے دوسری ریم آپ کو لگا کے دکھا دی تھی تو دوسری ریم لگا کے آپ اس کو چلانے کے قابل تھے آپ چلا سکتے تھے اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ